بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے گھر یعنی مکان کی بنیاد جب رکھیں گے یا اسی طرح نئی دکان ہے یا کوئی بھی مکان آپ بنا رہے ہیں کسی وجہ سے اس کی جو بنیاد رکھیں گے کام شروع کریں گے اس وقت آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جیسا کہ فتاوہ دینیا میں جل نمبر ایک سفر نمبر ایک سو چو سٹ پر بھی چند باتیں مل جائیں گی سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں اس کے لیے شریعت میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے کسی بھی ٹائم آپ بنیاد رکھ سکتے ہیں رکھوا سکتے ہیں چاہے وہ دن ہو رات ہو یا کسی بھی دن ہو پیر کا دن ہو جمعی رات ہو جمعہ ہو سنیچر ہو اتوار ہو بدھ ہو کوئی سبھی دن کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور کچھ لوگ منحوس بھی سمجھتے ہیں کہ فلا وقت میں منحوس ہے جیسے مثال کے طور پر بدھ کا دن اپنی طرف سے لوگ بنا دیتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کوئی ٹائم کوئی وقت منحوس نہیں ہے کسی بھی وقت آپ بنیاد رکھوا سکتے ہیں رہیے بات دعا کی اس وقت کون سی دعا پڑھی جائے گی حدیث میں کوئی دعا اس بارے میں ثابت نہیں ہے کہ گھر کی بنیاد کے وقت دکان کی بنیاد کے وقت یہ دعا پڑھنی ہے کوئی دعا نہیں ہے لیکن اصولی طور پر اگر غور کرتے ہیں چند چیزوں کا سمجھ آتا ہے ہمیں جیسے کسی بزرگ ہو بڑے نیک بخت آدمی ہو ان کے ہاتھ سے بنیاد رکھوانا پہلی اینٹ پہلا پتھر جو آپ رکھیں یا پھر کچھ مسالے وغیرہ پہلی مرتبہ ڈالیں تو کوئی بزرگ آدمی ہو نیک آدمی ہو ان کی ہاتھ سے ڈالیں کیونکہ ان سے کہیں کہ وہاں ڈالوا دیں کیونکہ اس میں ایک بزرگ ہونے کی وجہ سے کچھ برکت سی محسوس ہوتی ہے اسی لئے آپ یہ کر سکتے ہیں ورنہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے یہ کوئی سنت اور فرض واجب بھی نہیں ہے اگر کر لیں گے تو اچھی بات ہے دوسری چیز دنوں میں سب سے اچھا دن سب سے افضل دن آپ کا جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن آپ بنیاد رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ایسا تو کسی بھی دن کر سکتے ہیں میں بتا چکا ہوں آپ کو جمعہ کے دن بھی رکھ سکتے ہیں بنیاد افضل دن ہے اور اسی طرح وقت میں چاہے آپ اثر کے بعد رکھیں یا کسی بھی وقت آپ اپنے حساب سے جس وقت آپ کو مناسب لگے ٹائم آپ کے حساب سے ہو سکے صبح کا وقت ہو کوئی بات نہیں ہے عام طور پر مستری جو ہوتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں مزدور وغیرہ ہوتے ہیں وہ صبح سے آتے ہیں صبح سے وقت صبح کے وقت یہ کام سارا ہوتا ہے کوئی بات نہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں مہینہ کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں یہ رمضان کا مہینہ ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے رہی بات کہ حدیث میں یہ آیا ہے کوئی بھی کام اگر آپ کریں اچھا کام ہو نیک ارادے سے ہو اگر آپ اس کام کو اللہ کے نام سے نہیں کرتے ہیں شروع نہیں کرتے ہیں اللہ کے نام سے وہ کام ادھورہ رہ جاتا ہے اسی لیے جب بھی آپ بنیاد کسی سے رکھوائیں تو جانتے ہیں جب بزرگ ہوگے انہیں معلوم ہوگا یا آپ خود اگر گھر کی بنیاد رکھوانا چاہتے ہیں تو آپ کم سے کم بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر کام شروع کریں بسم اللہ پڑھ کر پہلی اینٹ رکھتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر پہلی مرتبہ مسالے بغیرہ اس پر ڈال دیں جو بھی پہلی مرتبہ ہو بنیاد رکھوانا چاہیں اس وقت اللہ کا نام ضرور لے لیا کریں یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے کیونکہ حدیث میں یہی ہے کہ اگر آپ اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں وہ کام ادھورہ رہ جاتا ہے بہر کیف چند اہم باتیں جو ہیں سمجھنے کی ہیں اس کے علاوہ آپ جب گھر تیار ہو جائے تو اس کے لیے میری ایک مشتقل ویڈیو ہے آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں خاص کر کہ گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کریں اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ فلا فلا دعا پڑھ کے ہوتا ہے بہت جگہ دیکھا گیا ہے لوگ جو ہے اپنی مرضی سے کچھ بھی چلاتے رہتے ہیں فلا 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 کوئی بھی سور فاتح ہو یا کچھ بھی پڑھ کے پھونکے دم کر کے میٹ میٹ کو ڈال دیتے ہیں مسالے بغیرہ کو سی میٹ بغیرہ جو ہوتا ہے اسے پھونکے ڈال دیتے ہیں دم کر کے یہ سب اپنی طرف سے ہے آپ کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن ثابت نہیں ہے ایسا کچھ قرآن اور حدیث میں کچھ نہیں ہے اسی لئے یہ تو لوگوں کے اپنے طریقے ہیں شریعت کا حکم نہیں ہے بہر کیف سمجھنے کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے فون پے یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں موسیقی